سلام علیکم ورحمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 دین اور ایمان کا نور عطا فرمائے آپ کو آن اپاک کو بھائی ترجمے سے پڑھیں جو مسلمان ہے کلمہ تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے وہ پیارے نبی کی قصطافی کیسے کر سکتا ہے ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پرچار کرتے ہیں حضرت میں سمجھئے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی ماتا ہوں میری نہاجوں کی ماتنی ہیں میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کیا اور اللہ بھی آپ کو معاف کرے لیکن میری معافی کا میں اپنی اس گالی دینے کی آپ سے قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے پیارے بھائی اللہ کا واسطہ ہے آپ کی جان اللہ سلامت رکھے وہ قیمت یہ ہے اللہ کے واسطے قرآن کو ترجمے سے پڑھو میرے بھائی قرآن کو ترجمے سے پڑھو توحید کو سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھو لوگوں کی باتوں میں آکے کچھ نہیں کیا کرتے پہلے سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں آپ میری ویب سائیڈ پہ جائیے دیکھئے رسول اللہ کی شان میں ہماری کتنی جدہی میں آپ بھی کو سنا رہا ہوں میں جب نہیں سنا تھا میں بتا نہیں کیا کیا آپ کو بہت بہت بغیرہ کر가지고 مجھے میرا ساتھی حمزہ ہے وہ مجھے سمجھاتا رہا کہ نہیں وہ اللہ کے ولی بند ہیں میں لیکن اپنی پکواست فدھیمہ کرتا رہا تو آج میں نے میں نے سوچا میں سنوں تو ساہی وہ کہتے ہیں لیکن آج میں نے سنا سامنے حدیث کی کتاب رکھی سارا دیکھتا رہا کہ ہر بات ٹھیک ہے قرآن کولا ترجمہ دیکھا اور ابھی تو میں جانتا نہیں ہوں فلکل ٹھیک لگا پھر جب ایک بات نے انگوٹے چھومتا تھا میں نے آپ کے ایک بات سنی جس میں آپ نے کہا کہ یہ نجاست ہے محمد کہنے سے خود با خود ہی ہم وہ نفس میں چھوم لیتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے مجھے سمجھا مجھے عقل آئے مجھے اللہ نے میرا رونگٹے کا اپنے میں پسینے ایسی میں بیٹھا ہوں یہ پسینے آرہے میں نے اپنے نبی کے شہر اور لوگ کے گلی تہدی مجھے معاف کر دیں ہم میں آپ بڑا جرمین کوئی بات نہیں آپ نے لوگوں کی باتوں میں آکے کہا اللہ آپ کو معاف کرے میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں اللہ آپ کو خوشی اور برکتوں والے زندگی دے پیارے بھائی دین کو سیخیئے دین کے ساتھ جڑیے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے جو یہ باتوں میں آکے انسان اپنی زمان سے نکال دیتا ہے ہم جب دنیا کے مسئلے میں کسی کی سنی سنائی بات پر اعتبار نہیں کرتے خود سرچ کرتے ہیں اور سرچنگ کے بعد ہی کوئی فیصلہ انسان کرتا ہے اسی طرح دین کے بارے میں تلاش کیجئے حق گیا ہے اور دین نام ہے قرآن اور حدیث کا قرآن کو ترجمے سے پڑھیں حدیث کو ترجمے سے پڑھیں اللہ آپ کے سامنے حق کو واضح کرے اور آپ کے سینے کو کھول دے اللہ آپ کو خوش رکھتے ہیں اللہ آپ کو سرات مصطفی سے چلائیں پیارے بھائی یہ لفظ جو ہے یہ فلمی دنیا کا لفظ ہے عاشق کا لفظ یہ قرآن اور حدیث کا لفظ نہیں ہے پورے قرآن میں عاشق کا لفظ اللہ نے ایک بار استعمال نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیث پڑھیں آپ کو ایک بار عاشق کا لفظ نہیں ملے گا یہ فلمی دنیا کا دنگا لفظ ہے اس کو نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لائق نہیں ہے یہ لفظ ہمیں اللہ اپنے نبی کا محب بنائے محبت کرنے والا بنائے ہم کوئی انسان یہ نہیں کہتا میں جاہل آدمی ہوں میں بلکل میں نے آپ کتری دفعہ فون کیا مجھے معاف کریں میں نے تنگ کیا مجھے پتہ بطرے مصروف ہیں آپ نے ملیتنا سا وقت نکالا میں بڑا شکر گزاروں میں بڑا جاہل ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس کے پاس جاؤں میں کس سے سمجھوں جس کے پاس جاؤں وہ الگ بات بتاتا ہے جس کے پاس جاؤں میری ویب سائیڈ ہے سیتوصیف ڈاٹ کام جنہیں کھولی ہوئی ہے اس ویب سائیڈ میں جا کے آپ کو توحید پر رقیدے پر ایمان پر سارے لیکچر ملیں گے ساتھ قرآن پر کرجمعے والا رکھ لیں حدیث صحیح بخاری مسلم کے میں حوالے دیتا ہوں جو وہ ساتھ رکھ لیں دیکھتے جائیں انشاءاللہ ہماری زبان سے کبھی کسی کا جملہ نہیں نکلے گا صرف قرآن و حدیث کی بات نکلے گی اس کو سنتے ہیں اس پر عمل کرتے جائیں علم حاصل کرتے جائیں یہی ذریعہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا پاکستان کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ اللہ اور سے بات کرو اللہ آپ پر رحمت فرمائے بھائی اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے دین سیکھیں دین پر عمل کریں دین کو آگے سیکھائیں کوئی انسان یہ نہیں کہتا میں اپنی ماں کا عاشق ہوں بیٹی کا عاشق ہوں اپنی بہن کا عاشق ہوں اپنے بھائی کا عاشق ہوں اپنے باپ کا عاشق ہوں یہ لفظ ہم استعمال نہیں کرتے تو جس لفظ کو ہم اپنی ماں بہن بیٹی کے لئے استعمال نہیں کرتے وہ لفظ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کیسے استعمال کر سکتے ہیں جو ایک بازاری لفظ ہے گندہ لفظ ہے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں محبت ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں اللہ خوش رکھے بھائی آپ کو میں نے آپ کو اتنا کچھ کہا پہلے دعائے میں اتنی ہی آپ کے لئے دعا کرتا ہوں مجھے تو کوئی گالی دے تو میں اس وقت بھی کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ آپ کے رحمت فرمائے میں نے وہ کیا کہہ دیکھا مجھے دعائے دے مجھے محافت جی پیارے بھائی بہت بری گلتی ہو کوئی ایسی بات نہیں میں نے آپ کو معاف کرے میں جب بھی میں آپ سے فون کر کے پوچھ تو آپ میلے تھوڑا سا وقت نکانہ کریں گے جی 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 آپ مجھے پاکستانی تائم لاہور چھے مجھے کال کر لیا کریں میں سوڑ لیا کروں میں انشاءاللہ بہت شکریہ میں آپ کو شکریہ میں پتہ نہیں کیسے آپ کا حسانت آ کروں میں اللہ آپ پہ رحمت سے آپ دین سیکھئے دین پہ عمل کیجئے دین کو آگے فیلائیے یہی ہماری محبت ہے یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے ہمیں کچھ گالی دے ہم اس کو بھی دعا دیتے ہیں گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گالیوں کا جواب گالیوں سے دینے کی تعلیم دی ہے اور یہی دلیل ہے ہمارے حق ہونے کی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ خوش رکھے آپ کیا نام ہے آپ کا حماد نام ہے میرا ماشاءاللہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا بہت پیارا نام ہے اللہ آپ کو آپ کے نام کے مطابق بنائے اور آپ کی زمان سے اللہ کی حماد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نکلتی رہے سی حضرت تک بارک اللہ آپ بہت اچھے ہیں اللہ خوش رکھے ہیں میں آپ کے لئے بہت دعائیں کروں گا اللہ آپ کو اسی طرح دین کا کام کرتے رہے میں آپ آپ میرے آج سے رہبر ہیں آپ مجھے رستہ دکھا دیں مجھے بس آپ مجھے رستہ لئے چلا دیں آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں اللہ ہم سب کو دین پہ چلائے اور ہمیں جنت الفردوس میں کیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ایک اتفا فرمائے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروس اتا فرمائے اللہ خوش رکھے ہم آپ بھائی اللہ خوش رکھے آپ کو اللہ رکھے اللہ حضرت میں آپ کو ہمیشہ آپ کا حسان من روں گا ہمیشہ حضرت کی بجائے اگر مجھے بھائی کہیں گے تو حضرت کی بجائے اگر بھائی کہیں گے تو زیادہ خوش ہی ہوگی اللہ آپ کو خوش رکھے تو سیب ہے بہت دو شکریہ آپ کا تصویر بھئی بہت دو شکریہ آپ بڑی پیاری جگہ پہ ہیں میری بڑے ارمان ہے وہاں آنے کے اللہ آپ نے اپنے گھر کو بجار کروائے حق کروائے آپ مجھ سے ملیں گے جب میں وہاں ہوں گا پیارے بھائی میں ریاض میں ہوتا ہوں ریاض مکہ مدینہ سے کوئی ہزار کلومیٹر دور ہے تو اکثر میرا چکر لگتا رہتا ہے ہر ایک دو مہینے کے بعد حاضری ہو جاتی ہے تو کوئی ایسا ہوں تو انشاءاللہ مراقعہ ہوگی ربی میرا چہرہ صاف میرا چہرہ بھی صاف ہے میرے داری نہیں ہے انشاءاللہ جب آپ سے ملوں گا میں داری کے ساتھ ملوں گا اللہ آپ کا چہرہ بھی نبی پاک والا بنائے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر مجھے بھی اور آپ کو بھی چلنے کی تحقیق عطا فرمائے ہمارے ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا پیارے بھائی انشاءاللہ سلام علیکم علیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ